دوستو گولڈ کے معاملے میں ان لوگوں نے مگے شمبانی اور رتن ٹاٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ لوگ جتنا سونا پہن کر گھر سے نکلتے ہیں اسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اتنا سونا لات کر سڑکوں پر یوں ہی گھومنے والے لوگوں کو اگر سونے کی خان کہا جائے تو کچھ گلت نہیں ہوگا دوستو آج ہم آپ کو انہی لوگوں سے ملوانے والے ہیں جو ہر جگہ کروڑوں روپے کا سونا پہن کر گھومتے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک عام بات ہے ان کے پاس گھڑی چین چشمہ بیلٹ یہاں تک کی کپڑے بھی سونے کے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ان کے ان امیروں والے شوق کے کارن لوگ انہیں گولڈن بوئی کے نام سے بلاتے ہیں دوستو آپ بھی چونک جائیں گے جب آپ انہیں اتنے زیادہ سونے سے لدہ ہوا دیکھیں گے نمبر ایک سنی واگ چورے دوستو پونے کے رہنے والے سنی واگ چورے کو لوگ گولڈن بوئی کے نام سے جاننے لگے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر وقت اتنا سونا موجود ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کی سمبتی یوں ہی کھلیت سکتے ہیں سنی ایک بہت بڑے بزنسمن اور فلم فائنسر ہیں یہ اپنے بزنس سے تو پیسہ کماتے ہیں ساتھی فلموں سے بھی پیسہ لگا کر یہ خوب پیسہ کماتے ہیں ان کو اس گولڈن کا شوق اتنا ہے کہ یہ ہر جگہ اتنا زیادہ سونا پہن کر جاتے ہیں ان کے گلے میں آپ ہمیشہ سونے سے بنیے بھاری کئی تولے کی چین دیکھیں گے اور اتنا ہی نہیں دوستو یہ جوتے چپل بھی سونے سے ہی بنے ہوئے پہنتے ہیں جی ہاں ان کے پاس سونے سے بنے کئی جوڑی جوتے چپل موجود ہیں جنہیں پہن کر یہ ہر جگہ گھومتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ صرف سونے کی گھڑی سونے کی انگوٹی اور سونے کا کوٹڈ موبائل فون ہی استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک سے ایک مہنگی گاڑیوں کا کلیکشن بھی ہے دوستو ان کی اس امیری کو دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اٹھ جاتے ہیں نمبر دو ہرشوردن پدھار کر دوستو لوگ انہیں پیار سے ہرش بلاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ صرف سونہ سال کی عمر سے ہی انہیں سونہ پہننے کا شوق چڑھ گیا تھا اور اسی کارن سے یہ سب سے ینگسٹ گولڈن بائی بھی کہے جاتے ہیں روز کے روز بارہ سے تیرہ کلو گرام تک سونہ پہننا ان کے لیے عام بات بن چکی ہے جہاں لوگ کچھ گرام سونہ پہننے سے بھی ڈڑتے ہیں کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لے تو وہی ہرشوردن یہ دس کلو کا سونہ پہن کر روج گھومتے ہیں اور تو اور ان کے سونے کی ماترہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے آنے والے سمیہ میں یہ کئی کلو کا سونہ اپنے پر لادے ہوئے نظر آئیں گے ان کا بلڈنگ لائن میں ایک بہت بڑا فیملی بزنس بتایا جاتا ہے اور اسی کے منافعے سے یہ اتنا سونہ خرید پاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک انجیو بھی ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی اپنے سونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے ان کا اپنا یوٹیوب چینل اور انسٹرگرام پیج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیتاؤں سے بھی اچھی خاصی جان پہچان ہے نمبر تین گولڈن بابا دوستو ان کا اصلی نام سندیب کمار ہے لیکن جب سے انہوں نے ہر وقت کئی کلو کا سونہ پہنا شروع کیا ہے تب سے لوگ انہیں گولڈن بابا کے نام سے جاننے لگے ہیں انہوں نے اپنے پرانے رہنسین کو تیاک دیا تھا اور مہنت بابا بن گئے ان کا اپنا ایک آشرم اور مندر بھی ہے جس پر دان تو آتا ہی آتا ہے ساتھی اگر کوئی بابا کے لیے کچھ دان کرنا چاہے تو صرف سونے میں ہی دان کیا جاتا ہے دوستو ایک طرح سے یہ ان کی پالیسی ہے کہ یہ کسی بھی وقتی سے یا دی کوئی دیان لیتے ہیں تو وہ سونے میں ہی لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اتنا سارا سونے گھٹا ہو گیا ہے دوستو پہلے ان کے اوپر کئی کیس درش تھے جو کی آج بھی چل رہے ہیں بگر یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہری دور چلے آئے تھے اور تب سے ان کی زندگی یوں بدلی کی یہ سونے کی چین ڈائیمنڈ کی گھڑی سونے کی انگوٹھی جیسے کئی کیمتی جوائلری پہنتے نظر آئے کھر آپ کو بتا دے کہ کچھ وقت پہلے یہ دنیا سے چل بچے لیکن آج بھی انہیں لوگ گولڈن بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں نمبر چھا سنجا گجر دوستو انہیں موڈلنگ اور ایکٹنگ کا بے حد شوق ہے مگر اس سے بھی زیادہ انہیں زیو شوق ہے وہ ہے سونا یعنی گولڈ کا جی ہاں سنجا گجر بھی کئی کلوں کا سونا ہمیشہ اپنے اوپر لا دے ہوئے نظر آتے ہیں سنی اور سنجا اچھے دوستے اور اس لیے یہ کئی بار ساتھ میں نظر آئے ہیں یہ دونوں کومیڈی نائٹس ویٹ کبل شرما شو میں بھی ایک ساتھ ہی گئے تھے جہاں بھی لوگ ان کے سونے کو دیکھ کر حیران رہ گئے آپ کو بتا دے کہ سنجا بھی ایک بہت بڑے بزنسمن اور فلم فائنانسر ہے اور دوستو یہ سونے سے بنی گھڑی جوتے لوکٹ موبائل فون سائیکل اور یہاں تک سونے سے کوٹڈ گاڑیاں بھی رکھتے ہیں امیر سے امیر انسان بھی ان کے اس سونے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے نمبر پچ دتہ فوق دوستو آپ نے سونے سے بنے اتنے سامان تو دیکھی لیے ہیں مگر اب دتہ فوق کی یہ سونے سے بنی شرٹ بھی دیکھ لیجئے جیہاں یہ شرٹ سونے کی بنی ہوئی ہے جس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے دتہ جی کو سونہ پہننے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے اپنے لیے یہ خاص سونے کی شرٹ بنوالی جس کے بعد دتہ اور زیادہ مشہور ہو گئے ان کے شرٹ کی خبر نیوز بن چکی تھی لیکن دوستو ہر وقت اتنا سونا پہننا ان کے لیے بھاری مصیبت بن گیا کیونکہ تین باڈی کارٹ رکھنے کے باوجود کوئی ان کو مار کر چلا گیا دتہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن آج بھی ان کے سونے کے شوق کو لوگ یاد رکھتے ہیں نمبر چھے پریشانت سب کال دوستو کروڑوں کی جویلری پہننے والے پریشانت ٹک ٹاک سٹار بن چکے ہیں دیش میں لوگ ڈاؤن کے دوران جب لوگ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے اس وقت پریشانت بھی اپنی ویڈیوز بنا کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور اسی طرح ٹک ٹاک پر فیمز ہوتے گئے مگر افسوس بعد میں ٹک ٹاک بین ہو گیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹک ٹاک کے بین ہونے کے بعد بھی پریشانت کی پاپولیرٹی میں ذرا کمی نہیں آئی کیونکہ پریشانت کی پاپولیرٹی کا کارن تو یہ کروڑوں کا سونا تھا جیسے پریشانت ہر وقت پہنے ہوئے نظر آتے تھے اور آج بھی پریشانت ہر جگہ یہ کروڑوں روپے کا قیمتی سونا پہنٹے نظر آتے ہیں پریشانت ایک بزنسمن ایکٹر سوشل میڈیا انفلوینسر اور ساتھ میں موڈل بھی ہیں سونے کے ساتھ ساتھ ان کا انداز اتنا لگ ہے کہ ہر کوئی ان سے پربابت ہو جاتا ہے نمبر ساتھ مونو بڑے کر دوستو مونو ہر وقت سونے سے بنی یہ موٹی موٹی مالائے پہن کر گھومتے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت اتنا سونہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے باڈی گارڈ بھی رکھے ہیں دوستو سونے کے علاوہ مونو کو آئسکریم کھانا کرکیٹ دیکھنا اور انڈین فوڈ کھانا بہت پسند ہے اور یہ بھی باقی گولڈن بوئیس کی طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کافی مشہور ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ شادی شدہ ہے اور ان کی شادی بھی بہت دھومدھام سے ہوئی تھی جس میں انہوں نے جم کر خرجہ کیا تھا نمبر آٹھ وشونات دیسائی دوستو اس کے بعد نمبر ہے پونے کے رہنے والے وشونات دیسائی کا یہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے اور ساتھ ہی ان کے کئی نیتاؤں کے ساتھ اچھی جان پہچان ہے دوستو وشونات بھی اتنا سونا پہنے ہوئے گھومتے ہیں جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے اور یہی سونے کی وجہ سے یہ ہر جگہ مشہور ہے سوشل میڈیا کی پبلک بھی انہیں اسی سونے کی وجہ سے جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فین ہیں ان کی ایک ویڈیو یوٹیوب پر کافی وائرل بھی ہوئی تھی جس میں یہ ڈھیڑ سارا سونا پہنے ہوئے اور پیسوں کی گڑی کے ساتھ نظر آئے تھے نمبر نو نشکان تم مالے اور اکشے مالے دوستو جہاں ابھی تک آپ نے ہر سنگل شخص کو اتنا سارا گولڈ پہنے ہوئے دیکھا وہی اب ان دونوں بھائیوں کو بھی دیکھ لیجئے دوستو یہ دونوں بھائی ہمیشہ کروڑوں کا سونا پہنے گھومتے ہیں اور یہ دونوں بھائی گولڈن بردرز کے نام سے ہر جگہ مشہور ہے ان کے پتا کا ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ دونوں بھائی ہمیشہ سے اتنی لگجوریس لائف جیتے آئے ہیں کہ ان کی امیری دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے کروڑوں کا اتنا سونا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اپنی کئی قیمتی گاڑیاں پرسنل جیٹ گولڈن آڈی کار اور کروڑوں کی سمبتی مہاراشت کے رہنے والے یہ دونوں بھائی نشکانت اور آکاش ساتھ میں اپنا کاروبار بھی سمبھالتے ہیں یہ دونوں بھائی اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ کئی ایوینٹس میں انہیں ایز ای چیف گیسٹ انوائٹ کیا جاتا ہے نمبر دس دیپک گپتہ دوستو گولڈ مین کے نام سے جانے جانے والے دیپک گپتہ سونے کے علاوہ اپنی گل فرینڈ کو لے کر بھی کافی مشہور ہیں ایک طرف ان کے پاس کروڑوں کا سونا ہے اور دوسری طرف ان کے پاس ایک خوبصورت گل فرینڈ جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی پاپلیریٹی ڈبل ہو چکی ہے ان دونوں کی ساتھ میں بنائی گئی ویڈیو پر لاکھوں ویوز آتے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ لوگ جن کے پاس سونے جیسی قیمتی دھاتو کی بھرمار ہے اتنا سونا ہونے کی وجہ سے کسی بھی چوری ڈکیتی کا بھی خطرہ ان کو رہتا ہے اور ظاہر زی بات ہے کہ یہ خطرہ ان لوگوں پر بھی ہے لیکن اپنے شوق کے لیے یہ لوگ اتنا سارا سونا ہر دن پہن کر گھومتے ہیں فیلال دوستو آپ کو اس کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دھنیواد